وہ سخی عباس ہے جو غموں کو مار ڈالے وہ خوشی عباس ہے جب تلک زندہ ہے غازی سب کے سب ہیں مطمئن کیوں کربلا والوں کی لوگو زندگی عباس ہے کربلا والوں کی لوگو زندگی عباس ہے اکبر و قاسم و اسگر آن کے ہوتے ہوئے چاند جو حاشم کا ہے وہ حاشمی عباس ہے چاند جو حاشم کا ہے وہ حاشمی عباس ہے زندہ رہ کے کیا کرے گی ڈوب کے مرجہ فرات تیرے ساحل پہ کھڑا پیاسا جری عباس ہے زندہ رہ کے کیا کرے گی ڈوب کے مرجہ فرات تیرے ساحل پہ کھڑا پیاسا جری عباس ہے بازوں کو بھی کٹا کے جو کرے سینہ زنی فاطمہ کے لال کا وہ ماتمی عباس ہے خلد بڑھ کے چوم لے گی ایسے بندوں کے قدم پیشوہ جن جن کا ساکر جعفری عباس ہے خانتاکی خان صاحب اپنے انداز میں جس انداز سے وہ پڑھ رہے ہیں مولاوں کی زبان میں اور تحصیر فرمائے ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور امام حسین آپ ازاداروں کو جو قدم بقدم چل کے جہاں پہ آتے ہوئے کونوں کی ملکہ اپنے مطابق آپ کو عجل عظیمتہ فرمائے اپنے بزرگوں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے لئے شہدائی ملت اسلامی کے لئے استقام پاکستان کے لئے خان صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لئے تھک نہیں بہوازے بلند صلوار رات جہا بولانا اٹھیک کر لیا میں سیدہ امام شنگ چھوڑے گلہ زاکرہ تکیہ بات جاندن پورے موفت زاکر جاندن میں پننے مگانا نہیں مام شنگ میلے دنی آز دائیسہ میں پردیس سیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ السلام علیہ الہی سردار علام باسنو مالک وسیر از قطع فرما حاضرین مالک وسیر از قطع فرما علی و علی اللہ پر حوالیں دی الہی محافظت فرما جو بیمار شفاہ اتا فرما عائد دن دن سن کے جو بے اولاد ہیں وارث اتا فرما سارے امین اکھا یوسف سیدہ ولی الاسر امام زمن حجت القائم دے ظہور اجتاجیل فرما آمین یا رب محمد ما آل محمد الہی سردار فضل عباس دے درجات بلند فرما لہم صلی علی محمد ما آل محمد وعجل فرد آل محمد بارو میں آقادی آمدو سلام تلی خاطر سلوات اجازت ہے نا زکر پاک شروع خرید آوز بلا احمد شیطان رحمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سلام الحمدللہ اوہی لذی نمبر قلوبنا سلام بے ولایت آل محمد سلوات سلام السلام اشرف لنبیاء وال مرسلین رسول دی ذات سلوات وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِ مَجْمَئِن مَلَوْنِين امباد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و علیم عبادہ و سلمات آج چکے تمام تقریبا مجالس اوہ حضرتِ عباس علمدارِ کربلا دے نام نال منصوب تو آج دی مجلس اچھا میں فضائل و مسائد دہ تذکرہ حاشمیہ دہ چند جڑے جاگ دن حضرتِ عبو الفضل حباس دہ تذکرہ کرن لگا پہلی سطر تو آغاز کرن لگا جتنے آباب تشریف فرمائے کیا ہے عزتِ عباس دی بھائی ساکر بھائی 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 کیسی مخدوم صاحب کیولا طاقت ہے جنابِ عباس دی میرے کوئل الفاظ نہیں بس اتنی سطر آکھ سگدہ علی اور بطول اور رسول حسنین بن مانگے ملے غازی مانگنے سے ملا ہے جڑے جاگ دے بیٹھیں جینا تک بات پہنچ گئی ہے جاؤ جنابِ سیدہ نے جنابِ عباس خود مگے بولو پھر عباس دے آمن وستے خود جنابِ سیدہ اور رسولِ خدا صرف جنابِ سیدہ نہیں جنابِ رسولِ خدا خود تا ہی ان کی تا اور جنابِ سیدہ دی وسیعت ہے کہ یا علی اس بی بی سے شادی کرنا جو میری ہم نام جڑے جینابِ ہاتھ باتی بیٹھیں شاید او تھکیوں میں نتیریہ تک سفر کرنے لگا پوری دنیا اللہ نے ہر رب دیوستے لوگا ایک فضیلت رکھی ہے اکیڑی فضیلت قرآن پہ آدھ کہ اس طریقے میرا ذکر کرو جس طریقے اپنے اباؤ اجداد دا کر دےو بھئی قرآن دی آیت ہے اباؤ اجداد دا لوگ تذکر کر دیں اللہ فرمائے استفاد کے میرا تذکر کر چکے مکہ دے لوگ یا عرب دے تاریخِ جنہ حاجتی آمنا حاجت فراغت دے بعد اکانس دے بازاران تے درباران تے اپنا شجرہِ نصب لکھوا کے وینین جو زمانے تے پتہ لگے دنیا میں ہم وہ ہیں جنہیں دادا بھی یاد ہے جنہیں پردادا بھی یاد ہے تو آیت آگئی موززین سعداد مومنین تشریف فرماؤ جاہل نن سارے مہتا کوئی آکھے ایسے ذہین کے فتین لوگ اگر گزردہ ہویا پرندہ فضائج اندازہ کر گندے ہیں کہ اس پرندے دا سفر کس سمت تھے تھوڑا دی بات چاہے کچھ حیران ہو سن کچھ پریشان ہو سن آیا گھونسلے دو جا رہی ہے یا گھونسلے تو آ رہی ہے تیسری ستر جنور یا پرندہ اس دے پیران دے نشان ناتوں پتہ کر گندے ہیں کہ اے فلان نسل نال تعلق رکھ دے نہیں زبان ہلا ہونی ہے سر نہیں ہلا ہونی یا تمہیں آکھا میں ہی زبان کھلا ہلا رہنا ہے تو پھر تو زبان ہلا ہو ایسے سہین لوگ عرب دے سہین نسلہ نسا دے نیا بھئی جانور بھی نسل دے رکھنا رشتہ بھی نسلی ویک کرنا چونکہ عورت کو صرف بیوی نہیں بنانا وہ ایک قوم کی ماں بنتی ہے اسلام میں بھی رشتہ کچھ دیونی مقصد ہوندہ عزت والے لوگ تشریف فرماؤ حکم ہے دولت دیکھ کے رشتہ نہ کرو عمون مندی ویدن بھئی شامان مل سی جہیز مل سی فرمائے دنیا نگاہ میں رکھو گے تو دین نہیں رہے گا اگر دینداری دیکھ کے رشتہ کرو گے تو اللہ دنیا بھی دے گا اللہ دین سے بھی نواز دے گا سارے آخر تک مل کے یاد کناہ دی خاموشی دستی پہی ہے میں کوئی بچہ نہیں میں نے تریوی سال ہو گئے بینڈ بھراد ذکر کر دے اے جیڑا بندہ عظمتِ عباس تے نہ بولے اوہ بندہ مجلس اچھ نہیں آیا پھر اوہ پی رنگ راضی کرنا ہے اوہ آخر تک جتنے عباب تشریف فرما پورا عرب کجا اتنا علم رکھنا آئی تھی اس ہستی کل کی میں نے علم اسی جہنڈ احترام میں چاہ علی کو بھی اٹھنا پہو گئے شاباش زندگی ہیں دراز ہو گئے جنابِ یا معلوماتی ستنہ پڑھن لگا تو جنابِ اکیل نے علی بادشادے سامنے درخواست دیتی یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایسی باعزت مصپور آئے جس دی بہادری دے تذکرے تاریخ کرے لینا علم آلے دے نامت ہے بہت سنید ہے تذکرے بسم اللہ سکرے سامنے کون کرے تاریخ کرے بہادر قبیلے دی لڑکی اچھا چلو تھوڑا تھوڑا میری بات تو صحیح وصول کرنی تو صحیح بولنی یہ مضمون ہوں دن اوکھے بندے پڑھ دے نہیں وقت کئی بندے داد نہیں دیں دے پیران دادا کے ریاستہ کے لیے دے میں نے ابباس دی عظمت دی قسم میں سیدہ اور خدیجت القبرہ دے ہوندے نبی تے امام تے ممنوعیں کہ ان کی زندگی میں شادی نہ کرنا نو جوانو تو صحیح بولن بستے آئے ہو جناب خدیجت القبرہ کیوں رسول شادی نہ کی تھی شادیاں کر سک دیو چار شرط ہے اگر عدل کر سکوتو چونکہ شیعان علیدہ مسلم عقیدہ اول توحید ہے دوسری عدل ہے میں کیا خدیجت القبرہ دا تذکرہ کھا نبی وستے بھی عدل دا حکمے جو توحید بعد عدل ہے نبوہ تو پہلے عدل ہے بھئی 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 رسول کر دے شادی جناب صحیح خدیجت القبرہ دی زندگی ہے اور بھی حرم ہون دے نبی وستے برابر ہی عدل رکھنا اللہ فرمایا نہیں جب تک خدیجہ زندہ ہے یہ صرف ایک رہے چونکہ عدل ہوتی ہے برابر نبی کے یہ حرم برابر نہیں باقی لینے والی ہے خدیجہ دینے والی ہے جہدہ ہاتھ نہیں اٹھے آؤ اس عزت خدیجہ تے بولے ہے کیا ہے یا سارے بھائی حدری یا جناب سیدہ دے بعد تاریخ والے ترائے حرم ہور بھلکھا ترائے اتھے عزمت جناب عمل بنین ظاہر ہوں دیئے کہ ان سیدہ دے علاوہ ترائے بیویاں دے بعد کربلا ایک منصوب ہے تأیون کی تا ایسی بھی بھی دا اکیل تسی شجرہ انصاب تو واقف ہو یالی چار قبیل ارابت جیڑے اپنے اپنے صفات دی وجہ تو شورت رکھ دے جنہوں تاریخ یاد ہے بنو کلا بہادری شانی نہیں رکھ دے توجہ میرے لے پسنو جوانو نہیں رکھ دے مہارت میدان دے جنگ جو بہت بڑے یالی بنو سکیف حسنچ مشہور جس خاندانی چو جنابِ علی اکبر دی پاک ام ہے پتہ نہیں کتنے جاگدے بیٹھے نیڑے وصول کرنے مستے ہیں تیسرا خاندان امیہ چلاکی مکاری ایاری چھے بد دیانتی چھے اپنا سانی کوئی نہیں رکھ دے اور تیسرا ہے سادھا گھرانا حاشنی شجاعت علم کردار شرافت لیاقت علم انسانیت اپنا کوئی سانی نہیں رکھ دے سلامت رو سلامت رو جڑے بول پہ تو یہاں علی علی پہ فرمیدان پھر میں چاہنا ایسے خاندان اچھے میرا عقد ہو گئے جس چون میں نو اللہ ایسا بیٹا عطا کرے جو کربلا میں مصطفیٰ کے بیٹوں کے کام آ سکے میں جنبی عباس پہ پڑھ دا ایسا بیٹا تو ہاری کیا بات ہے سامہین بھی کیا بات ہے اچھے ہوندان سامہین جڑے بات وصول کر دیں بندہ دل کر دیں بندہ بات حوالے کریں جڑا نہ بولے تو پھر پڑھن والے نے پریشانی ہوں دی زاکر تھے کیا پریشانی ہوں سی آج اٹھے دو مجلسہ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام غریبہ رات نو نو تڑھا ہے رات نو نو تڑھا پڑھنا تو یالی یالی میرا گھر ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے تو انہوں نے مالک سلامت رکھے چونکہ جس گھر تھے اللہ میں اب آسے وہ ہر علی والے دا گھر ہے ہر وہ سادہ رشتہی ولایت والا ہے نا جنابِ علی فرمائے یالی بہادر قبیلے دی لڑکی فرمائے یالی نہ جہیز دا تذکرہ ہے نہ حسد دا تذکرہ ہے فرمائے بہادر قبیلے دی بیٹی جنابِ اکیل درخواست گھند کے دہلیزِ حضام تے آئے جیڑے جاگ دے بیٹھے اچھا اگلی گلی دے سان جنہ ہون تک ہاتھ کھڑا نہیں کیتا ممبر دی قسم اے ہاتھ ہے اب باس دے سد کے میں کیا مقام دے سان جنابِ امال بنین دا اے کوئی غیر چو نہیں اٹھارویں پوشت چو سلسلہ پچھے نبوت دکھرانے نالوانِ اللہ سلامت رو سلام سارے ملکِ اجہا حیدری سلامت رو یائی نبوت سارے بولو بات جند آم بہشم 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 سلامت رہا جتاں جتاں تشریف فرماؤ مالک تواری قدم قدم تے محافظت فرماؤ اللہ تواری نسلن ورشن در انگلاوے اٹھار من پشت چون یعنی اٹھار من اولاد سلسلہ نبوتنا اوے رشتہ رلدہ ہائی تا پتر عباسے ایسی ماد اکیمہ تیون ہوگی جناب اکیلہ خاصتگاری درخواست دیتا جناب حزام اکلوتی بیٹی نجیب ترفین بیٹی چونکہ بی بی دی ماں بھی شہزادی ہے سماما خاتون جنہ جنہ تاریخ سنی ہو جناب سماما لالا جی ہاتھ کھولی ہے اب ہم میرے لپس سماما خاتون ای بی بی ماں دی ترفوں بھی شہزادی باپ دی ترفوں بھی شہزادی پچھلی مجلے سے گزارہ کر گیا ہم کہ آلہ کا آلہ سے نکاح ہو سکتا ہے اگر مرد ہوئے ادنا آلہ نال نکاح کئی چپ کر گئے نہیں ہو سکتا جناب حضران پچھے کس دی خاصتگاری وستے آپ تشریف لیں فرمائے گوہر قعبہ شوہر بطول داماد پیغمبر الہ دا خانہ زاد حلال مشکلات امام المشرقین والمغربین علی ابن ابی طالب رسول دا وسیع شیعہ دا امام الہ دا ولی سلامت رو جہاں رہا تھوٹی پہ خیرات مل گئیے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ جلدی سفر کرنا ہونا ہمیں جناب ابباس دی امام دی شادی پڑھا لگا تیہ نوکھے رانگج پڑھا لگا لے درجات بلونا ملک مختار سنکھو کر دے وہاں دین ہون پنجاب پاہمی ہے زبان تہاتھ رکھی نہیں بولنا او بندہ ویکھنا ہے بھائی کائے مرا ہار چہرے تے گھمامے جیڑا ابباس دی امام دی عظمت نہیں بول سکتا جناب حضام نے نماز پڑھی شکریہ دی اللہ ایسی بیٹی عطا کی ہے جو علی کی کنیز بن رہی ہے سلامت رو جہاں رہا تھے انہوں پھنا چاہیے دیں سلامت جبر گلی گلی علی علی اللہ لگر لگر گلی گلی علی علی پانج نارے بائی دنی سوالہ کھنا رہے ہیڈری ترزی بات آگے بڑھاتا ہوں بیٹی کا ماں تھا چوم کے عظام کہتا ہے نور عصمت کا امامت کا دیا آئے گا بیٹی کو چوم بیٹی کہتا ہے مسئلہ کیا ہے کہتا ہے نور عصمت کا امامت کا دیا آئے گا میں ہوں کیا اور میرے گھر میں یہ کیا آئے گا عظام کہتا ہے وجہ تعظیم ہے تُو کیونکہ تیری نسبت سے کرمِ بندے کے نسیری کا خدا آئے گا توڑو عظمت کھر کے حیدری یار بڑے شائروں آہ میں نے تو ساکر دیکھیں گے شکر رکھڑی پونے بھئی تاریخ اور پھر منو ان تاریخ مطابق اور روبائی ایک حمال ہے شیری رسے وٹن دا نام نہیں شائروں دا جیدے سامنے تاریخ ہوئے آو جنابِ حزام گھر دو ٹوے ایدو ماں بیٹی دا قدم گھر رہ چایا فرمائے سمامہ کہاں گئی تھی کینا ست رہتے ہیں وہاں اپنے لطف آنڈا ہے بھئی میں اردو ہے چاہتا اتھ کئی بندے پریشان ہوئے ہیں اردو کیا چھوڑ لیتا ہے بندے پتہ ہی تر نہیں لگ دا نا میں چاہتا ہوں کہاں گئی تھی بی بی یہ کیا ہے یہ بات اپنی بیٹی سے پوچھ بی بی نے ماں دی پشت ہے سہارا گھن کے بی بی ادی بابا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ اچانک مہتاب نے فلک چھوڑ کے میری گود کو زینت کیسے بکھنے سلامت رہا سلامت رہا کیا بات ہے سارے بولو سارے حزت والے لوگ یاد رکھو کدھی پھیر رجویج پڑیا تھا میں بات آئی تو اگے شروع کرسا اٹھائیں پچھو نہ شروع کرسا اور جو ہے ایک لکھنہو ہے مرکہ سوکھے نہیں بن دے اللہ انہوں سلامت رکھے مالک تو انہوں سلامت رکھے بی بی یاد یہ پھر میں نے دیکھا چار ستارے بی بی نے کہا میرے سینے سے چمٹ گئے یہ خواب پوچھنے گئی تھی اپنے بزرگوں سے پھر کیا ہوا فرمایا میرے بزرگوں نے اب آو اجداد نے کہا تجھے عمل بنین مبارک ہو تو ایسے گھر کی بہو بنے گی جسے کائنات نے اللہ نے بلند بنایا سارے سارے ملکے حیدری یاد شادی دا وقت مقرر سترہ اور اٹھارہ رجب دی درمیانی رات عقد جناب عمل بنے صبح دا وقت ہے علی مسجد چو نکلے عقیلہ کہا یا علی آج تو آج شادی در دیننے میں کیا علی بادشاہ دی عزمت بیان کرا علیاس دے نالین پہنے ابو طالب دی زرہ پہنی تمام اعزازات حاشنیہ ملبو سے تن کر کے علی گھر تو باہر نکلے علی بادشاہ نے ایک قدم رکاب بچ رکھیا دوسری رکاب دی آندے تک علی ختم قرآن کی تھا بندے علی مولانا لوا دکھ رہے ہیں دی او دن تکا بول اتھے علی ضروری ہے تھی تھی نہیں تھی اتھے ہی تھی پرہاں نہیں علی ہر جاہی یہ جدا غدیر خومتے علی دی ولایت رہی اے آپ نسے جدا اسلام رسالت رسول دی علی دی ولایت بغیر مکمل نہیں ہوں دی تیرا عمل علی بغیر کین مکمل ہو سکتا ہے جمن جمن گلی گلی آنگر نگر گلی گلی مانجنا رہے باعتنی سوالا کنارہ ہے اے دری جنابِ علی شاکے بھائی پہنچے باراتِ سندازِ چٹوری کہ جدا حزام دی دہلیج تھی پہنچے حزام دی گھراں دی روشمی کہک شاندہ منظر پیش کر رہی آئی رحمت نے رحمت بن کے گھرج قدم رکھا سیغہ اکد امام حسن نے یاد آگا جڑے جاگ دے بیٹھے سانات مومنی علی بادشاہ بی بی دے حجر جنہ قدم رکھا بہت بڑی سطر ہے اگر رجویہ لے ہر بندے وصول کر لے ممنون وصول پہلے کیتا ہے لیکن جو میں میرا دل ہے اون میں وصول کیتا تھا جناب علی بادشاہ نے ام البنین سیندے بازو نال ایک لوہو ڈٹھی فرمائیں یہ لوہو کیا ہے بی بی عدیہ جدا میں پیدا تھئیم اے لوہو نازل تھئیئی اس تے کچھ لکھا ہے بی بی عدیہ میں بچپن ایک آواز سنی آئی کہ تجھے یہ بیٹی مبارک ہو جو بڑے گھر کا چاند بنے گی پتہ نہیں کتنے سو گن کتنے سفر کرے سن علی بادشاہ فرمایا آواز یاد ہے نائی آلی میری مان پتہ سی علی فرمایا دن مان بلا جدہ ما آئی ہے علی فرمایا دن آواز دا پتہی یا علی سنجان ویسا علی فرمایا دن میں آج بلے نا پہچان اے آواز سوہا تنائی جیڑا مجلے سے چھے جیڑا مجلے سے چھے بولونا عبادہ سمائیں گا سلامت رو سلامت رو مہربانی یا یا سلامت رو زندو سلامت رو جگ جگ جیو جیسے ڈولی بی بی دا قدم آیا تاریخ والے لکھے تاریخ والے کہ ڈولی دا منظر سورہ واللی دا منظر پیش کر رہے ہیں بی بی بارا تری یا علی اجازت ہوئے تو کنیزہ ڈولی گھنہ ہوئے جناب اکیل فرمایا خبردار غیرتِ حاشمیہ دی ڈولی نو کوئی غیر ہتھ نہیں لاسکتا سعی تلوارا حاشمیہ دی نیامہ چو نکل آئیاں تو آدھے مسکران دے چہرے ہیں دی قسمیں بزرگوں جتنے تشریف فرماو سارے محبت کرن والے ہو جناب اکیل نے کنیزہ ڈولی تا بی بی دی ڈولی ٹوری محمل اچ بیٹھی قریب آئے پیو ادھے یالی میں ایک گل دھی نال کرنی ہے اجازت ہوئے تو کرو فرمایے کرو فرمایے آج دے بعد دو باتیں یاد رکھیں ایک تا جس گھر جا رہی ہے اوہ گھر آم گھر نہیں اوہ معدن رسالت دکھا دعوے کنیزی رکھنے سردار زادی بان کے نہیں چونکہ جس گھارچ ملکہ عصمت وقت گزارے اور پھر فرمایا کہ زندگی یہ بے شک میں کو متھے نالاویں اکلوتی بیٹھی بابا دھییاں دے پیوان تو پر دے تا نہیں ہون دے کے دادا بھائی فرمایے میں نا چاندہ جڑی اکھاں بطول دیا دھییاں کو دیکھیں اوہ میں کو دیکھیں کیا بات کیسی روحانیتیں ہونے دادا پر دے دیا ہونے مزاج دے موسمی بدل گئے بلہ ہونے یار نسل مالک رنگ لنے چونکہ وقت اتنا ہون دے فضائل بھی پڑھنا ہون دے مسائب بھی پڑھنا ہون دے ساندھان تو غیرے ساتھ بھئی غلام بار سور ہون دے حکمائی مالک زندہ سلامت رکھنے کہ فضائل و مسائب اگر جنگ پڑھ دا تو وقت نہیں کئی پھر سانات مومنین جس سے لے بی بی دی ڈولی ٹورینا ترائے فرسخ دے فاسلے تے بی بی اون پاسیوں ہیں جنہو حسین محمل دے نال پیا حسین بادشاہ نے رقابہ تے زور دیتا ماں دے محمل نپیا اور جنہو مولا باس دے مات میں بیٹھے ہو انہیں محمل نپ کے تے حسین رقابہ زور دے کے اٹھی کے آدھنا اماں آکھے تا پانی پلاما جنہ دی ہائے نہیں نکلی ماں مل چبائے کے پتر دا مو چونکیا دیے توں ہون ودا پچھدائیں میں رتو کے بھری ودیاں شاواز شاواز جڑے مات میں تے ازادار بیٹھے ہو میں رات دے سہین بھر کے رکھے ہو اما تو انہو کھایاں کھائی بیویا دیے اما تو آڈی رات کو میں کو میندی لاؤ گئی ہے ایک آتھ نالتے میں تیڑے سمجھ گئے ہو رومن وست لفظوں میں کمال ہے یار تُسا مسلسل مجل سب سون سون کے رون دے ہو خرادی عقیدت پیش کر دے ہو او کامل ہے رومنہ تُسا لوگاں دے ہمت ہے یقین کرو ازادار دبوں گا دے مقامے خوش آمت تو نہیں بسم اللہ کرا ایک ہاتھ نال تو آڈی اما میندی لاؤ گئی ہے تے میں کو آخص آج بھین نال کوئی نسل میرے حسائن نو پیاس لگ دیئے سہراد پاندج پچھ دی ونیے تسائی تا پانی پلاما شاباز شاباز اگر کوئی ہاتھ بدی بیٹھے کھولو اے اللہ تو ہاتھ ماتم مستریت ہے تھوڑا بیدار ہو کے بھی میرے دیئے سترہ مسائب دیئے پڑھنا چاہنا بی بی دی بارات اے میرا او موضوع ہے اتھے لفظ خالی نہیں ویندے کچھ ایسے ہوندن مزامین اے مال کا دیت آئے میں نمز آکری ہائی میں نو حسائی 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 ناسے ذکر ہونے اللہ تو انہوں سلامت رکھے جدہم بارات ٹردی آئی تے محلہ بنی حاشے میں قدم رکھے علی فرمایا پردہ پردہ غیرت مندوں پکھی آشیانیاں چکھاں بند کر گئے دیئے علی دی بہر آکے دیئے اما پتہ کرنا لگ دائے بارات آگئی ہے جنہ دیئے ہائے نہیں نکلی فضہ تو پچھ ایسے اما بارات آئیے تو منظر کیا آئی آدھی یہ علی دی دی اوہ رومان والے اوہ عزت والے اب آدھے یہ حالات کیا ہیں آدھے یہ تیرے پیو دی حقل تھے بلکل بازار بند ہیں آدھی اما مگ دعا جدہی کئی پردہ دار بازار آوے شلعی میں بند ہوئے جی میں آج ہوئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام انہیں بازار بند ہوئے بی بی نے لوگ کدم رکھا ڈولی اتری دہلیز بطول تے بہت سڑے کے عدی بطول دہ وسطہ ویڑا نوکر دہ سلام ہوگی میں مالک مان کے نائی میں بطول دے پدران دے خدمت کرنا ہے جدہ مامل تو لگتی ہے قریبی لینے نا حسانہ گامت دین جو میں لہا ما اس آئینہ دین ماہ ہی میرے وندے دی ہے اویے اللہ منو سلام کرن والے ازادار تو ہاڑی بستے لفظے فرمایا اب باس دی ماں نو نہیں اے میرے وندے دی ہے اے ماں میرے وندے دی ہے میں آپ لہے سان ماں مالی چلہاں لگی تیڑی ٹھا زانو حسانہ دا آج یہ میں نا لان دی حسانہ دنمہ کیوں آج یہ پہلی بید بھی بطول دے پتر دے زانو آتے میں پہ رکھ رہاں فرمایا نہ گھبرا اے وعدہ ہویا آج اماں توں لایا کل بھینہ میری عوصن فتر تیرا ہو سی شاباش شاباش سارے انو رومنہ چاہی دے اب باس دی غربت رومنہ وستے آئے فرمایا بھینہ میری یا تے لہامن والا تو آج اب باس ہو سی سبحان اللہ یقین کرو اے اللہ میں باس دی ساکھے بھائی چہرے بڑے سونے لگ دیں مظلوم درون دے بیٹھے ہو جیدہ بندہ حیران ہو باوے ہی میں لگ دے شاید درد کوئی نہیں دل لے چاہی بسم اللہ کرو جوانی امانے زندگی یہ ہو بھی بسم اللہ کرو آواز آئیے بھینہ میری عوصن پتر تہاڑا لہیسی آپ چڑہیسی آپ گھارے چاہ گئی جیدہ دولن گھارے چاہوے آپنیا پرائیاں رشتے دار غیر مون ڈکھلاوی دیں پتہ علی دیاں دیاں کیا دیتی ہے مان مون ڈکھلاوی جیدہ پتھر دکھلے جیدہ اندھی قرآن دی قسم میں ہائے نہ نکل سی ساکے لفظ بھوڑا ہے قرآن دی قسم میں چاہ جے گھوڑام جیس بے لے میری سین آئی نا بھائی گھوڑام باس بی بی نو دیاں دیوان آئیاں مون ڈکھلاوی اٹھی کھڑیے ایک تشتے اٹھے رومالے آدھ یہ نراز نہ ہوئے ساڑے کو لستو وڈا کیمتی توفہ کوئے نہیں رومال ہٹے تڑپ گئیے امال بنین آدھ یہ بی بی ایک دور دیتے ہوئے ایک گلدہ جواب دے ایک دور تے خون کیوں لگاوئے جیڑے سمجھ گئے ہو جیڑے سمجھ گئے ہو اس توقع میں ہو رہ آسان نہ کر سکدا غیرت مندوں اللہ نے بی بی کو بیٹا آتا کیتا تاریخ والا لکھا ہے عباس تھی عمر اٹھتیس حالے کربلا دے میدان سانات مومنین عباس دنیا تھی آیا چھوڑی تھی ہم سترہ عباس شاگی تصویر علی تران بانت علی عزت والے سانات مومنین ایک دن عباس ماں دی تربیت آئی نا نماز پڑی بھیرنی دے کٹھے بی بی عدی عباس کی تھا پڑی نماز اماں بھیرنی دے رہ لے بی بی عدی کٹھا شاہ باز بھیرنی دے کٹھے بی بی عدی کیڑیاں بھیرنی شاہ باز زندگی انہیں آواز آئی آ لیا تیسا اڑوں میں تلسوں بی بی عدی توں نوکر دا پتریں انہ دی ماں زہر آئے تیرے یار مزہ بجماتم جائے جائے کمال پر سلیتا شاہ باز جوانی مانو تو کنیز تا پتریں آواز آئیے حکم بی بی عدی آج تب آدھا کھنیاں نہیں سینی بھینی نہیں ایسی ماں تربیت کیتی ایک وقت آیا اور جنہ عباس چلن لگے نا نائی مولا برانج میں روایت پڑھی آئی آگا جی لال بادشاہ سرکار دے زندگی ہوگئے انہوں کل جدہ میں محرم پڑھائی دینے تو چکوال والے رستے تھے سہاوے تک چکوال دو اس سطر میں کھولی کتاب میں آپ بڑھا رونا مولا دی کسر اس سطرے آئی عباس بیکھیا حسین دے لبان دو پیاس لگیئے تک پانی لے آیا ایک دن امام حسین پانی دیکھنا عباس وہاں لے قدم چاہ کے پانی لے پانی شانیت دلد آیا امام حسین کو لیتا امام حسین ویر دا چہرہ دیکھنا عباس آج تک بڑا جل دیا ہے کل میں سڑے سا تو جواب نہ دیسے ام آتمیاں تاریخ میں نے لکھائے عباس ترائے راتی سمنہ چھوڑ گتا ساب آج تیرے رومن وست رو گیا تیرے گریے وست زندگیہ ہونے زندگیہ ہونے زندگیہ ہونے عباس رک گیا نہ سکتا بی بی نے چھوٹی بھین اطلاع دیتی عباس دی اکھاں سرخ ہیں بی بی سارے عباس جیسے ہیں بی بی یا دی اکھاں چاہا میں علی دی دھی بھولیں دی پہیاں اوکھیں اکھاں بی بی دی حکم تے کھولیاں بی بی یا دی اکھاں یہ تیری اکھاں سرخ کیوں رو بے اسمت دی وجہ توں عباس گل مکمل نہ کی بی بی دی تھوڑا جلال ہے بی بی دی تھوڑی عظمت آئی فرمائے بی بی مولا آکھ آئی آج جلدی آئے کل اتنی گل کی تی بی بی ایک کتھ نہ پہ آب باسدہ پتہ نہیں کتنے اندھے وین بلندو سن ایک ہاتھ آکے رکھیا حسین دے مونڈھے تے بی بی یا دی حسین کیا جھڑک نتی ہے یہ کوئی بیگانی ماہ دا پتر ہے جمانی امان زندگیہ ہونے زندگیہ ہونے ماتم پہ کرنے لوگ بسم اللہ کران عباس کوئی بیگانی ماہ دا پتر ہے سانات وغیرے سانات عباس جنگ سفین اچھا ایسے جوہر لکھائے جد آخری حملہ کر کے والے بڑی داد شجاعت بابیلتی لہایا حسین فرمیدن عباس جنگ تیری ہکہ آئی او میں دارین قربان کر افسوس دہات ملے انہاں وطن چھوڑے آ عباس آدھرے مولا چارے بھرا پارا دینے کہیں دی جو رہتے جیڑا توہاڑو آکھ دیکھے میں لی فرمائے نہیں میں وطن چھوڑنے مکاگ جنب عباس اس نا خطب ہے یقین کر ونجو دو محرم انو کربلا رات ڈاہ دی اے شامی نم دین دے عباس گھوڑے تے سوار ہو کے حاش مینال میرے سردار دا حکمیں میں انو ایک رات چاہی دی انہاں کہا صحیح وقت نہیں عباس نے نیزے نال زمین دا خط لیتا فرمائے اے ساری فوج اے خط کراس کر کے میرے حسین اللہ کار کے جین دی والونجے میں عمل بنین دا دودھ ہی نہیں پیتا جنہاں اللہ حتماتم بست جیتا ہے شاہ باس جنگیوں نے جنگیوں نے کہیں دی جو رات عباس داہ محرم دی صبح قربانیاں ٹوردیاں پیین عباس گھارچ خیمے دے بار ہو دی ٹائیں پوتر دیاں چوٹیاں ہواے چڑ دیاں دیئے آدھن بچڑا کیڑے تیاریے آدھن بابا میں نجاف ونجڑے اگر کوئی ہاتھ بڑ دی بیٹھا ہے کھولے میں مہین پڑھن لگا آواز آئیے عباس پوچھدن بچڑے تو نجاف کیوں ونجڑے بابا میری ماہ برکا پائی کھڑیے میری بہنی تیار نجاف ونجڑے آدھن کیوں میں پوچھدن عباس لگا ہے جی تھا اپنا حرم کھڑا ہے فرمین میں جے جیندے نجاف دیرا کیوں پوچھ دیئے جنہ آئے نہیں کی دی بی بی نو دفع سر تا آئیدہ چہرہ ڈٹھے عباس آدھن گلکار روکیا دیئے تو زندے عباس آدھن 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 تو جیدہ یارہ دفعہ سکینہ نائی ہو جیڑے مات میں بیٹھے ہوں آدھن آئیے پہلی دفعہ میں قرآن پڑھ دی رہی زندگی ہونے زندگی ہونے عباس تی غربت رومن والے بسم اللہ قرآن زندگی ہونے بسم اللہ قرآن دور دور تو آئے مومنین غیرت مندوں میری سین عدی عباس یاروین دفعہ دائی میں نام پارا مکان چھوڑے میرے اہلے پاس دیکھ عدی اللہ شالہ غریبی کوئی ناوے عباس معصومان سنکے ایمی آئے جیمن جھک دو پانی یہ لفظ میں آکھیں مالک سیترے مولا دے مدہ سجاد خان سوکڑی پندرہ دو آزار پندرہ غیرت مندوں فروری دا مہینہ آئی میں یہ لفظ آکھے جلے ویلے عباس سیدہ مہینہ آئی تکلیف کی تیئے نوکر بھیجیاں آدھی اچھا جا میں کوئی گال کرنی خائم اچھا لگیا یہ لیس گرد جھولے تو چھوٹا جیا کپڑا ہٹایا آدھی اٹھا پانی مانگ لے ساڈی فوج دا جرنیل آیا کھڑے یار تیرے مذہبیچ مات مجھے ساڈا شجمانی ہمارا کوئی بند دا ہاتھ کھالی نہیں ہمنا چاہی دا بسم اللہ کرا یہ دا سونا رومان والے جی 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 بسم اللہ کرا عباس عدن معصومہ تیرا بابا جو نئی ون یار دی غیرت مندوں بی بی یا دی چاہ جا بابا میں کو نہ رکھے سونا میں تو انہوں تیار کریں نہیں بی بی مشاق چاہیئے چاہ جی علے پاس سٹوئیے قائم علے سجدے دی قائم علے خبے المال آدھ سجدے کیوں نے دی آدھ یہ اچھی جا گلے نیا تیدہ قد ودہ ہے میرے چھوٹا ہے میرے ہاتھ بازوں ہاتھ نہیں پہنچ دے چھوٹا 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 دے والم کم یار کی ناد ہاتھ نہیں اٹھے مات مست سارے مات کرو جتنے ازادار بیٹھے ابباس مشق بھائی حسین کانڈالے پاس شابہ شابہ جوانی مانو ابباس تیار مشق بھائی فرمیدن کنے مولا توارے بچیان دا نوکر پانی لمن گائرت مند حسین فرمیدن مان میری دھی جو آکھ ہے استودی سطر کوئی نہیں جڑے یا جہیں حیران بیٹھے ہو غیرت مند علمان دی قسم ابباس نو معصوم آتھی آر چاک نتر چاچ آج نیزی نال جنک رہے تلوار چلائیں شام یا نو شام رکھائیں حسین بھیند سار چون کرنے ابباس آدھے رو دے کیوں فرمایا ابباس اتنا لڑے مارنا دے بدلے مریا بھیند سارے سار دمات کرو میں ابباس پہ پڑ دا آوال آئیے مریا بھینی بھیند آرہے جی 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 بچ ملا کرو بچ ملا کرو ابباس ترے بیران ملن لگ فرماید ابباس تیمہ کوئی تھا نہیں ملنہ کی تھا ملنہ آواز ای ٹبے دے اہلے تے مل مولا کیوں فرمایے دیڑا ملے واپس نہیں ولے اے اجڑیاں سمجھ گئی ہیں واپس کوئی نہیں پھول دا مل والد مل جی تک زل چلو مریا بھیڑی دھیر نہ رو میں کیا بات ہے بسم اللہ کرام اے نو کرام ابباس میدان علی پاس سولہ سود علش کر ہٹا ایس جیندے کول علمال وست ہنج کوئی نہیں باقی ہیک دیں دا مہمان نہیں حسائن مہن رٹھے کئی بندے امیر مجمیچ نظر آئے جنہ 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 دی ہنج نہیں آئی ابباس تے تو رو سے تا باس ابباس ہے ابباس مولا من دری آتی آئے پانی بھرے اص مشک ایڈو چاچا ٹورے ایڈو سائن دی دیا دیا بابا میں چاچا دی جانگ دکھوں جدہ جانگ دی شام یادن پانی خیم نے پہنچ گیا جتی ہوئی جانگ ہر بن نہیں لائرت من دو ابباس واپس آن پیان لڑ دا ودا رہا تو سوج ہٹین دا ودا ایک ظالم وار کی تا ابباد سج بازو کلم ہوئے آدھ وان سکین دی ویل دو جا ظالم مار کی تا جا ہائے نیوی کی تی ابباد کھپا بازو کلم ہوئے آدھ وان اسگر دی ویل بے ظالم مار کی تا ابباد آنکھ چھتیر لگ گئے غیرت مند والم زان وان نال پی مشاق دا تسم موت پائے ابباد جنوی لے آنکھ زخمی ہوئیے دیا دی بابا میں کلاہ میں کو پانی نہیں چاہیدہ مات میوں اتھی آئیے جتھے علی اسگر ستو یا کپڑا ٹا گیا دی کل دے مر گیا ہوئے آمد چا سارے سارے مات مکر زنگی آمد یا سیدہ میبی اتنی طاقت دے گیرت مند جڑے ویل عباس مر دریات یا ہو وی المال دم آتم ہاتھ کھڑا کرو جڑے باس دے مات می بیٹھے ہو جے مات می اتو ہی مات مکار جی میں علی دیا دیا کی تائی چاہے ہاتھ نال کرنے علی دیا دیا پتھران آدھی آئی برباد مدینہ جمانی مانو جمانی مانو زنگی یا زنگی یا مانو سی جی بیٹھے 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 مانو مانو آزی بھائی جیس ویلے عباس غیرت مندہ مشک دیت سم مو اچ پائیس قرآن دی کس میں بہو دی ستری رج ہو یا لے میرے باب بڑ جو جو تیر مشاک چھ ن لگے اے کتے دے بچے تیر مارے جڑا مشاک چھ لگائے عباس رخ سارا نال پانی نکان دی کوشش کی تیر بے ظالم مار کی تیر عباس گرز چھ لگائے سار عباس تو زین چھوٹ گئی آدھ مندور لے مند لہند حسین نیک یا سیدہ یا سیدہ سارے سارے پرسادیوں میں مین پڑا عباس جدہ مند دریات لتھے حسین نیمی آئے جی میں چھیک دو پانی آندھے دو ہاتھ کمر تیر عالان ان کا سر جہری میری کمر ترٹ گئی بیراد سر جھولی اچ پائیس عباس مٹی ترکھ دائی عباس کیوں رکھ نے آدھ میدہ آخری بیلو تیری جھولی اچھ جدہ تی لان میں تم کار تی جھولی اچھ دو جبریل پر آت سمن زندگی آن زندگی آن غیرت مند بڑا خوین غیرت مند اس مین تی میرے حصے دی مجل سمکی آن حسین فرمین دنباس آکھ جتیر کڑ فرمین دنباس میک بھرا ساد آدھ کی میں سد مام نا کی دائی فرمائ آم انگلی دے درمیان دیکھ دیکھ تا مال بنین آدھ سر چا بھرا لاز دا مہ مال یار مات کرو آج روم بھن یا باز دی غرب تے اللہ دی قسم عباد مو نکلا آئے او مینا غریب بھرا آلیا بہر آم لگی آدھ مفیز غازی نو آخ مین بھیر سد نج تا مین بہر پی غیرت بنداؤ عباس آدھ حسین آدھ نو خیم لے ون رو کیا دے مہ ڈی لاش نچ آم اکبر تے عباس لے رو الوایا او مہ دے دریا تے ویک کے تلیا ہائی او خا مات میک رہ دا وے سن دا وے آواز آئی تے دے گال وے چی اکبر بھائی بھائی دیدہ پتہ راسہ تنی بھائی او مہ دی مجبوری او نمی سارے سارے کھڑو سارے کھڑ کے مات امی کرو حق مین پڑنا علی دی دی ٹھا جد آ باس لت آئے رو کیا دی مائ کو کوئی نازم نا تو آدھے برکیاں دی آر بی بی خود نگرہ آنے او مائد لہ گیا برکا رو کیا دی ایک کو باری خی میں آتا تھا پانی نہیں ملتا تھا گول ملتا 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 لگو ملتا 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 میری نسل دے کاتل سارے ماتم کرو آنکھڑے ہیں نمال دروازے روکیا دیئے کیا تھی پاندہ روکیا دیئے میں کوئی نہ زامن تو آنکھڑے بھرکیا دی اور بی بی خود لگرانے میں دا لہے گیا ماتم حسین صدقاتی بیردی آیا رو آکردارا جایا صدقاتی بیردی آیا رو آکردارا جایا صدقاتی بیردی آیا کیوں بھل بھل چل گایا گم تیرا کیوں بھل بھل چل گایا گم تیرا اگر تو دل گبر آیا رو آکردارا جایا صدقاتی بیردی 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 آیا رو آکردارا جایا لطبور کا بی بی زینب دا پردے دا اللہ حافظ 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 موسیقی موسیقی